اسلام علیکم بریکنگ نیوز آپ کو بڑی خبر چاہتے چلے کہ شفقت محمود کا پاکستان میں تعلیم ختم کرنے کا فیصلہ بڑی خبر پاکستان میں شفقت محمود کا تعلیم ختم کرنے کا فیصلہ اور اگر آپ اس طرح کی نیوز بنانا چاہتے ہیں فیک نیوز بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس طرح کی نیوز بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس پہ کلک کریں گے آن لائن ٹیمپلز پہ ٹیمپلیٹ پہ تو اس کے لئے آپ کے پاس یہ بہت سے وہ اپشن آئیں گے تو آپ کوئی بھی اپشن کلک کر سکتے ہیں نیوز والا کلک کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیوز والا ہے اب اگر آپ کو اس طرح کی نہیں ملتے تو آپ اوپر سرچ کر سکتے ہیں نیوز نیوز لکھ کر آپ کے پاس آ جائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے یہ آتف اسلام کا بھی ہے یہاں پہ دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تو یہ بھی فیک نیوز ہے اس طرح کی نیوز بنا سکتے ہیں نہیں جس طرح آپ بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنی دہا طریقے سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ سپرین کوڈ والے پہ کلک کروں گا تو اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ مجھے میرے پاس یہاں پہ شو ہو جائے گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ سپرین کورٹ نے میاں نواز شریف کو نااہل کر دیا اس کے اوپر کلک کروں گا اس کو ختم کروں گا جو میں لکھنا چاہتا ہوں وہ لکھوں گا شفقت محمود کا تعلیم ختم کرنے کا فیصلہ تو یہاں پہ توڑا سٹائم لگا اس لئے میں نے ویڈیو کو توڑا سا سپیڈ میں بنا لیا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ نیچے جو سپرین کورٹ کا اہم فیصلہ نون لیگ رہنمان نواز شریف کو اہل نہ اہل کر دیا تو اس کی جگہ پہ بھی بڑی خبر شفقت محمود نے تعلیم ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اس کو یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ یہاں سے کر دیا میں نے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا کرنا ہے آپ نے تو یہ جہاں سپرین کورٹ کا جو پکچر آ رہی ہے اس کو وہاں سے ہم نے ڈیلیٹ کر دینا اس کے اوپر کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد ہم وہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم شفقت انکل کی تصویر ڈال دیں گے تو یہاں پہ شفقت محمود کی تصویر لگا دیں گے آپ ایزلی انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تصویر کو تو یہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے اچھی طرح سے جہاں آپ کو اچھی لگے آپ اس کو وہاں پہ سیو کر دیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کے پاس آسکے اور یہ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن بھی آسکے اور لاشٹ میں آپ نے یہاں پہ سیو پہ کلک کرنا ہے سیو پہ کلک کر دیں کے بعد یہاں سیو ایمج پہ کلک کر دینا تینکیو